مزیدار سے آپ کے کریلے کیمہ لے کر آئی ہوں جو بین کے ہاں مزیدار بنتا ہے میں نے پہلے کریلے کو کاٹ کے نمک لگا کے لگ دیا تھا پھر اس کو ساپانے سے دھو کے نچوڑ کے اچھی طرح اور یہ پرائے کرنا شروع کر دیا میں نے تھوڑے سے ہی بنانے تھے تو یہ تقریباً تین چار کریلے تھے تو اس کے حساب سے میں نے دیا ہے اور یہ پیاز لسن ہے اور اس کو انا میں اس کا مسالہ بناوں گی یہ پرائے کر کے دیکھیں کیسے ہلکے بس ہلکے لائٹ سے کرنا ہے ہم نے براؤن زیادہ نہیں کرنا ہے ورنہ کڑوے ہو جائیں گے دیکھیں کتنا ہلکے سے ہو رہے ہیں بس براؤن سے اب اسی آئل کے اندر میں نے جو پیاز کاٹی تھی دو میں نے درمیانے سا اس کے پیاز دے لی تھی تو اس کو اچھی طرح سے ہم پرائے کر لیں گے لائٹ براؤن سا کریں گے ٹرانسپرینٹ پیرنگ جو ہوتا ہے ٹرانسپرینٹ والا کر دیں گے پھر میں نے یہ سانپ اور دھنیا میں نے آنا آدھا آدھا چمچہ ڈے لیا تھا اس لیے کہ میرا کیمہ جو تھا وہ ایک پاؤ کے قریب تھا یہ ہے جیرہ ہے یہ میں نے کوٹ لیا سانپ اور یہ چنیا میتھی رانا ہے اب جیرے کو میں الگ سے کوٹ رہی ہوں اور اجوائن بھی ہے اس میں اور رائی بھی ڈالی تھی یہ میں نے اچاری کیمہ ہے کیمہ کرے لے تو اس کے اندر اچار کا مسالہ میں نے گھر میں ہی تیار کیا تھا میں نے بزار سے نہیں منگا رہا تھا جو گھر کے مسالے کی بات ہوتی ہے وہ بزار کی نہیں ہوتی تو میں نے اس کو بھی جو مسالہ کوٹا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال کے فرائی کر دیا اور میں نے سارا جو اچار کا مسالہ ہوتا ہے وہ ڈالا تھا پھر لسن ادرک ڈال کے اچھی طرح اس کو بھوننا ہے میں نے تھوڑا سا مسالہ میں نے ہلتی تقریباً ایک چھوٹھائی چمچہ ڈالا تھا حضب زائے کا مرچے یعنی کہ ایک چمچہ بس ڈالا تھا مرچوں کا مرچے ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھونیں گے تاکہ نا اس کی جو لسن ادرک ہے نا وہ بھونجے اچھی طرح سے اس کو ہم اس میں میں نے یہ پیسیوی لان مرچے ایک چمچہ بھر کے ڈالی تھی اور نمک خز بھی زائے کا ڈالا ہے اور اس کو بھون لینا ہے بھوننے کے بعد ہم نے نا اس میں دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے پھر ہم اس کے اندر کیمہ ڈال کے نا ہلکہ سا فرائی کریں گے جو کیمہ یہ رکھا تھا یہ ایک پاو کے قریب تھا کیمہ اور تقریباً تین سے چار ادر کرے لیتے تو تھوڑا ہی مجھے بنانا تھا یہ مسالہ اچھی طرح بھون گیا ہے تو اب میں نے اس کے اندر جو کیمہ رکھا تھا وہ اس کو ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح پہلے فرائی کر دیجئے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے کہ یہ گوش کی مہک اس کے اندر نہ باقی رہ جائے وہ اچھی طرح بھونتی رہیں اس کو سارا مسالہ یک جان ہو جائے گا اس کے اندر پھر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکائیں گے کیمہ گلنے تک جب کیمہ گلے گا تو پھر ہم دیکھیں کیا کیا کرتے ہیں کیا لجز بنانا ہوتا ہے یہ کیمہ کو ہم نے کرے لے کے ساتھ اچھاری کیمہ ہے تو لازمی مزیدار سا ذائقہ تو آنا چاہیے اب دیکھیں پانی سارا خوش خوش دیا کیمہ گل چکا تھا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کے بغیر تو کیمہ کہاں تیار ہوتا ہے اس کے اندر اترک ہریمٹ چاہیے ڈال کے ایک مزیدار سا پہلے کیمہ تیار کریں گے یہ ٹیمارٹر میں نے دو لے لیے تھے ادرک بارک بارک کٹ گئے اور دو ہریمٹ چھے بچہ اب ہم اس کو ڈال کے ایسے میں نے گول گول کاٹے تھے کہ جلدی یہ نہ گھل جائے ٹیمارٹر جرد نرم ہو جائے اب اس کو ڈال کے اچھی طرح سے وہ کروں گی میں چمچے چلاوں گی اور پھر ڈھکنا ڈھک جوں گی تاکہ نہ ٹیمارٹر جل سے جل گل جائیں یہ ٹیمارٹر گل جائیں گے تو بہت ہی مزیدار سا ہی ہمارا ایک تیمہ یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں سارے ٹیمارٹر گھل چکے ہیں میں نے ایک دفعہ ڈھکنا کھول کے اس کو چمچے چلا لیا تھا تو یہ دیکھیں جائے اور جو ٹیمارٹر رہ گئے اس کو چمچے سے میش کر لی جائے تو یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا لگ رہا ہے ویسے ہی کیمہ جب ہم کاریلے ڈالیں گے تو کتنا مزیدار یہ بن جائے گا تو یہ اچاری کیمہ اسی طرح سے بنتا ہے آپ بھی اپنے گھر میں تیار کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ کو یہ طریقہ میرا کیسا لگا میں نے کس طریقے سے بنایا ہے واقعی میں بہت لذیذ مزیدار سا یہ تیار ہوا تھا اچاری کریلے کیمہ اب یہ جو کریلے تھے میں نے فرائی کیے تھے وہ میں نے اس کے اندرے سارے ڈال دیئے تو بہت ہی لذیذ تھا کیمہ آپ کے لیے اچاری کریلے کیمہ تیار ہو چکا ہے یہ بس ہرکا سا میں دم پہ اس کو رکھ جوں گی اپر سے ہر دنیا ڈالوں گی تو لیجئے یہ ہمارا کیمہ تیار ہو چکا ہے بس ہر دنیا ڈالیں مکس کریں اس کو اور پیش کرنے کیلئے تیار ہو چکا ہے آپ چاہیے بھی ضرور کیجئے گا کہ یہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی کس طریقے سے بنا اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنا طریقہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بہت مزیدار سا کیمہ اچاری تیار ہو جائے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ریسپی آپ تک جل سے جل پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھی گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ